سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو امید زومان میں رکھیں آمین تو آج میں اپنے کچن میں بہت ہی مزی اور بہت ہی کرسپی سے نمک پارے بنانے جا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کی جائے میرے چینل کو لائک کی جائے گا میری ویڈیو کو شیئر کی جائے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کی جائے گا یہ بہت مزیدار گھر میں نمک پارے بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں اس میں ہے ون کپ میدہ یہ چھوٹے والا گا پر یہ دیکھیں ہوں مزیدار گھر میں ہون کپ میدہ اس کے علاوہ اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون سالٹ ہے ہاف ٹی سپون بلاک پیپر ہے ہاف ٹی سپون کے قریب ہی زیرہ ہی وائٹ زیرہ ہی اور تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ہے میٹھا سوڈا جسے بولتے ہیں کوکنگ آئل جائے گا اس میں کوکنگ آئل دو سے تین چمل جائے گا اور پانی استعمال ہوگا آٹا گونے کے لیے اس کی دو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے بطن میں میدھر ڈال لیں گے اس کے ساتھ یہ سارے سپائسی زیاد کر دیں گے بہت مزے کے بن جاتے ہیں بزار جیسے بلکل بزار جیسے بنتے ہیں کچھ لوگ اس میں اجوائن ڈالتے ہیں آپ چاہیں تو اجوائن ڈال چکتے ہیں میں زیرہ ڈال رہی ہوں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس میں دو سے تین چمت جو ہے ہم کوکنگ والل کے شامل کر دیں گے کچھ لوگ اسے پہلے ہوں تو آپ کی کچھ لوگوں کو مکس کر لیں گے ہاتھوں سے ایل کو بھی اور وہ بھی ہمیں اس کی ڈو ریڈی کرتی ہوں اور میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ آٹا ہمارا گن گیا ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے آپ چاہیں تو فریج میں رکھ دیں گے آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ایسے ہی رکھیں میں دس پندرہ منٹ کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے دو سے دو سے پیڑے بنا لیا لیا اب میں روٹی بھی لوں گی پھر اس کی کٹنگ کر کے اس کو فرائی کر لیں گے اور دوسری طرف میں نے آئیل کر کے گھرم کرنے کے لیے رکھ دیا آئیل کے اندر اس کو فرائی کر دیں گے یہ بہت مزے کے اور بہت کرسپی سے بنتے ہیں یہ میدہ ہے میدہ اس کو تھوڑا تھوڑا لگائیں گے اور پھر اس کی روٹی بھی لیں گے دیکھیں جی یہ دو روٹیاں بن گئی ہیں یہ بہلی ہے میں نے یہ اتنی سی تھیک رکھنی ہے آپ نے یہ دیکھ لیا اور اب اس کی کٹنگ کر دیں گے نائف کے ساتھ میں کٹنگ کرتی ہوں اور میں پھر آپ کو دکھا دیں گے یہ جی آئیل گرم ہو گیا اور اب اس کے اندر ہم لوگ جو آنا یہ ون بائی ون کر کے یہ جو پیسیز ہم نے کٹے ہیں یہ ان کو ڈال دیں گے آپ اس کو کسی بھی شیپ میں کٹیں جو شیپ آپ کو پزند ہو میں نے یہ سیمپل سی شیپ کٹی تھی اس میں جو آنا سارے ڈال لیں گے اچھا آئیل کو نا یہاں پہ آپ نے فل گرم کرنا ہے بلکل فل تپا وائل ہو تاکہ یہ دو سے تین منٹ میں بن جاتے ہیں یہ اگر ہلکی فلیم پہ لو فلیم پہ آپ کریں گے نا تو یہ کرسپی نہیں بنیں گے کرسپی بنانے کے لیے آپ کو اسے ہائی فلیم پہ کریں گے یہ اس میں فرائے ہو رہے ہیں اب یہ دو سے تین منٹ لگیں گے اس کو یہ فرائے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا میں سارے فرائے کرتی ہوں اور میں پھر اینڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے نمک بہت ہی یمی اور مزے دار اور خستہ سے نمک پارے بن کے ریڈی ہو گئے میں امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی